بلکم بیک ٹو ورکنگ تھوٹس آج اس سیسن میں ریجنگ کے کچھ امپورٹنٹ قویشنز کو ڈسکس کریں گے جو آنے والے ایکجامز کے لئے بہت ہلفل ہوں گے پہلا قویشن ہے یہ نیشٹ جو قویشن مارک کے جگہ میں یہ کیا ہوگا یہ ایک سریز دیا گیا ہے اس سریز میں جو ہے جس فارمیٹ میں دیا گیا ہے تو سیم فارمیٹ کے اکورڈنگ قویشن مارک میں کیا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں تین کو دیکھئے اور نو کو دیکھئے یعنی کہ ایک ساتھ اس پیر کو دیکھنا ہے پھر اس پیر کو دیکھنا ہے پھر آگلا جو ہے یہ پیر بنے گا جیسے کیا ہے تین ہے اب تین پہ کیا کریں گے کہ ہم کیا کریں گے کہ اسکوائر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا نو ہو جائے گا اسی طرح دوسرا پیر کو اگر دیکھیں گے تو چھ پر اسکوائر کریں گے تو چھتیس اسی طرح تیس کا اسکوائر کریں گے تو کتنا آئے گا 900 آئے گا تو یہ اس کا کریکٹ آنسر کتنا ہوگا 900 ہو گیا ٹھیک ہے سیم کوششن اسی فارمیٹ میں آتا ہے جیسے تین ہو گیا چار ہو گیا ٹھیک ہے پھر مان لیجے سات ہو گیا پھر گیارہ ہو گیا اسی طرح کوششن مارک میں کیا ہوگا تو یہاں بھی دیکھیں دو پیئر کو لے کے چلیں جیسے دو پیئر کو لیے ان دونوں کو ایٹ کریں گے تو تیسرا آئے گا دو کو ایٹ کریں گے تو نیکسٹ والا آئے گا چار ساتھ چار گیارہ پھر یہاں پر ان دونوں کو ایٹ کریں گے تو گیارہ پلس ساتھ کتنا آنا چاہیے اٹھارا آنا چاہیے تو اس ٹائپ کا کوششن جو ہے پوچھے جاتا ہے ہو سکتا ہے کس کا گناہ دیا جا سکتا ہے جیسے تین چار ہو گیا بارہ ہو گیا اڑتالیس ہو گیا نیکسٹ کوششن مارک پوچھے گا تو ان دونوں کا گناہ نیکسٹ والا ہوگا ان دونوں کا گناہ نیکسٹ والا ہوگا بارچوک اڑتالیس پھر بارہ اڑتالیس کو گناہ کر کے جو ہے یہاں پر آنسر ہوگا ٹھیک ہے اس ٹائپ کا کوششن جو ہے پوچھا جاتا ہے نیکسٹ کوششن ہے کہ ون ڈے اٹ سن رائز ایک دین سریو دائے کے سمائے دو مطر جو ہے رام اور سیام ایک دوسرے سے سممک کھڑے ہو کر ٹھیک اس کے بائیں پڑ رہی ہے ٹھیک ہے بائیں پڑ رہی ہے تو رام کا مک کس ڈائریکشن ہوگا تو دیکھئے ڈائریکشن یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو ہے ایک بیس مانتے ہیں کہ اوپر نورت ہو گیا نیچے ساؤت ہو گیا ادھر اسٹ کو مانتے ہیں ادھر ویسٹ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر مان لیجے کہ ایک پرسن ہے اور اور ادھر بھی جو ہے ایک پرسن ہے اور اس پرسن کیا ہے لیجے آپ کا سائیڈ ہے اور یہ اپوزیٹ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ رائٹ ہو جائے گا اور یہ کیا ہو گیا لیجے ہو گیا دیکھئے تو یہاں پر بول رہا ہے سن کا تو صبح کے سمجھ جو سن اکتا ہے صبح تو سن اکتا ہے نا تو اس ڈائریکشن میں ہوگا یعنی اسٹ کدھر ہوگا مان لیجے یہی والا ہوگا اس کو بیچ والا لائن یہ اوپر نورت ہو گیا یہ ساؤت ہو گیا مان لیجے سورج ادھر اوگا مارننگ ٹائم میں ٹھیک ہے تو پرچھائیں جو بنے گا اس کا کدھر بنے گا اس کے اس پار بنے گا یعنی کی اگر اس سائیڈ اوگا ہے سورج صبح کدھر اسٹ میں اکتا ہے پورب میں تو پرچھائیں ادھر بنے گا صبح کا پرچھائیں جو ہے ادھر بنے گا صبح پرچھائیں اس اور بنے گا اب مان لیجے کہ سن جو ہے ادھر ڈوب رہا ہے ویسٹ میں ڈوبے گا یہ ویسٹ ڈائریکشن ہے ویسٹ ادھر مان لیتے ہیں تو پرچھائیں کدھر بنے گا ویسٹ میں ڈوبے گا تو سام کا پرچھائیں اس سائیڈ بنے گا سام پرچھائیں تو یہ مان کے چلنا ہے یہ ریفرنس مان کے چلنا ہے کہ صبح کا پرچھائی جو ہے کدھر بنے گا ادھر بنے گا اور سام کا پرچھائی کدھر بنے گا ادھر بنے گا تو اس کو مان کے چلنا اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کرنا ہے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کرنا ہے تو صبح کا پرچھائی اس سائیڈ اور سام کا پرچھائی جو ہے اس سائیڈ بنے گا پرچھائی اس سائیڈ بنے گا تو یہ جو ہے آپ کو یاد رکھ کے چلنا ہے اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوگا اب یہاں پر بس اتنا کرنا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے کیا ہے فکس اپنے دماغ میں بیٹھا لینا ہے یہ کونسپٹ کو اب رام نے کہا کہ سیام کی پرچھائیں ٹھیک اس کے بائیں پڑ رہی ہے تو اس کے کس کے لئے یوز ہوا ہے یہ جو ہے رام کے لئے یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے کس کے لئے یوز ہوا ہے رام کے لئے یوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو رام کا کہنا ہے کہ سیام کا پرچھائی جو ہے رام کے بائیں پڑھ رہی ہے رام کے بائیں پڑھ رہی ہے تو بائیں پہ یہاں پہ دیکھئے رام کے بائیں پڑھ رہی ہے تو بائیں والا ہاتھ کدھر ہے بائیں والا ادھر ہے اور دائیں والا ادھر ہے تو بائیں پڑھ رہی ہے رام کے بائیں یعنی کہ یہ اگر رام لیتے ہیں صوبہ پرچھائی تو ادھر نہ بنے گا صوبہ ہے تو پرچھائی کو ادھر ہی بننا ہے یعنی کہ رام کے بائیں بن رہا ہے تو رام کے بائیں کدھر رہوگا یہی والا ہوگا بائیں ادھر ہی ہے تو رام کون سا ہو جائے گا یہ والا ہو جائے گا اور تب اس کے اپوزیٹ میں یہ کیا ہو جائے گا سیام ہو جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صوبہ کا پرچھائی تو ادھر ہی بنے گا تو پرچھائی ادھر بن رہا ہے یعنی کہ لیپٹ بھی ادھر ہی ہوگا بائیں بن رہا ہے لیپٹ ہی ادھر ہی ہوگا تو لیپٹ ادھر ہوگا تو یہاں پر کون ہوگا رام ہوگا تو سامنے والا کون ہوگا سیام ہوگا ٹھیک تو ٹھیک تو یہاں پر دیکھئے اب رام کدھر فیس کر رہا ہے رام جو فیس کر رہا ہے یہ اوپر کی اور فیس کر رہا ہے ٹھیک ہے رام جو فیس کر رہا ہے یہ اوپر کی اور فیس کر رہا ہے اور اوپر کون سا ہے نورٹ ڈائریکشن ہے یعنی کی نورت کا ڈائریکشن اور نیچے کون سا ہے یہ سیام ہے اپوزیٹ ڈائریکشن میں یعنی یہ کا کیا ہو گیا ساؤت ہو گیا تو یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے رام کا مک کس دسام ہے تو رام کا مک کدھر ہے اتر کی اور ہے اپشن نمبر سی is the correct answer نیچٹ کویسٹن جو ہے سلولوزم کا یہاں کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹیول کیا ہے چیئر ہے کچھ ٹیول کیا ہے چیئر ہے تو ٹیول اس طرح سے بنائے اور چیئر جو دیکھئے اس طرح سے بنائے یہ ہو گیا اب all چیئرز are fan سبھی چیئر کیا ہے فین ہے تو سبھی چیئر کے اندر جو ہے یہ فین بنا دیئے ٹھیک ہے چیئر جو ہے فین کے اندر آ گیا ٹھیک no fan is desk کوئی بھی پنکھا جو ہے desk نہیں ہے یہ فین کا جو ہے desk کے ساتھ جو ہے لڑائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فین کا نہ کوئی بندہ جو ہے اس desk میں آئے گا نہ desk کی والا جو ہے کیا ہے کی فین میں جائے تو کہنے کا مطلب یہ دیکھیں فین والا جو area ہے اتنا دور کا ہے ٹھیک ہے فین والا area جو ہے اتنا دور کا ہے اب فین والا area چکے desk میں نہیں جائے گا تو یہ جو chair ہے یہ بھی fan کے اندر ہے جو chair بھی نہیں جائے گا اس area کے اگر بات کریں گے جو کی fan chair اور table کے ساتھ جو ہے combined ہے common ہے اس لیے اس لیے اس لیے سبی 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 کیا table غلط ہو جائے گا کہتا کہ some table is fan تو یہ صحیح ہوتا some table is chair یہ بھی صحیح ہوتا اس لیے غلط ہو جائے گا پھر کیا دیا ہے all table can never be desk all fan all table can never be desk بلکل صحیح بات ہے دیکھئے سبی table کیا ہے desk میں نہیں جا سکتے ہیں چونکہ سبی table desk میں نہیں جا سکتے ہیں چونکہ یہ چونکہ direct concept نہیں ہے can والا possibility case تو possibility case جو ہے 100% sure ہے اگر رہتا کہ all table is disk all table is disk desk یہاں ہے اور table یہاں ہے تو ایسے بھی ہوگا نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ table اور desk کے بیچ میں کوئی direct relation نہیں ہے لیکن possibility case میں یعنی can wala یعنی کہ اگر ہم سکنے والی بات کرتے تو بلکل ہم یہ کیا کرتے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم 100% sure نہیں ہے تو possibility کا case صحیح ہوتا ہے لیکن یہاں پر confirm ہے کہ یہ والا جو ہے پارٹ تو بلکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ فین کے اندر ہے اور فین جو ہے اس دس کا دس ہے تو table اور فین کا جو combination یہاں پر ہے بیچ والا یہ دس کا دوسمن ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر possibility والا case بھی گلت ہو جائے گا یعنی یہ بات صحیح بول رہا ہے سب table desk نہیں ہو سکتا ہے یہ correct ہو گا کیونکہ یہ portion جو color والا یہ desk میں نہیں جائے گا تو یہ بالکل صحیح ہے تو کون سا دوسرا والا conclusion کیا ہے صحیح ہے ٹھیک آتے ہیں کی arrange the given words in the meaningful order دیئے گئے سبدوں کو سارت کرم میں ورستیت کریں جیسے فصل ہے جڑ ہے تنہ ہے بیز ہے فول ہے ٹھیک ہے تو یہ فصل کیسے اگتا یہ process دیا ہوا ہے تو پہلے مان لیجئے کوئی کشان ہے تو پہلے کیا کرتا ہے فصل اگانے کے لئے پہلے تو بیز لگائے گا چار نمبر ہوگا پہلے تو بیز لگائے بیز کا process ہوگا آگے کا process بیز لگا دیا اب کیا ہوگا اندر اندر اس کا جڑ نکلے گا تو جڑ والا ہو گیا ٹھیک پھر کیا ہو جڑ کے بعد کیا ہو گا اس میں تنہ آئے گا تنہ کے بعد جو بھی ہوگا پتی آئے گا پھر کیا ہوگا پتی تو نہیں دیا ہے فول دیا ہے تو فول ہو جائے گا فول لے لئے اور فول کے بعد کیا ہو جائے گا یعنی وہ فصل ہو گیا تو یعنی پہلا والا تو کون سا یہاں پر ایسے بھی دو تین سے سٹارٹ ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط یہ بھی غلط دو سے سٹارٹ ہونے غلط یہ چار دو تین پانچ ایک یہ صحیح پروسیکس ہے نیشت آتے ہیں کہ پانچ مکان اور ایک سریز میں یہ مکان بیٹھا گیا تو سوال ہوتا جب بھی کچھ نہیں دیا گیا ہے کہ وہ گھر ہے کہ رائٹ فیشنگ ہے نور فیشنگ ہے کہ ساؤ فیشنگ ہے تو ہمیسا اس کو نور فیشنگ یعنی اتر مان کے چل نا یعنی آپ جس ڈائریکشن میں بیٹھ کے پڑ رہے ہو اس ڈائریکشن میں آپ آپ کے اپوزیٹ کون ہوگا وہ ہاؤس ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ کے ہی ایک ایک ہاؤس کو ایرنس کرنا ہے تو مان لیے ہمارے ایک ایک ہوجائے گا یہ مان مان ادھر بائیں مان لیپٹ مان اور ادھر رائٹ مان تے یہ بائیں ہو جائے گا اور یہ کیا ہو گیا دائیں ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے مکان A مکان B کے دائیں ہو رہے اب دیکھیں بیس کیا ہے مکان A مکان B کے دائیں ہو رہے جب تک مکان اس کے دائیں ہو رہے تو دائیں اور کون ہے مکان A دائیں کی ہے اس سائیڈ ہوگا تو ادھر دے دیئے A اب کیا بول رہا ہے مکان C کے بائیں ہو رہے مکان E ہے ٹھیک ہے یہ مکان E مکان C کے بائیں ہو رہے ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا ہم مکان C اب اس کے بائیں اور تو بائیں کدھر ہے اس سائیڈ میں ہے تو بائیں ادھر E دے دیئے اور اس کے ساتھ دیا ہے مکان E C کے بائیں اور ہے اور یعنی تتھا A کے دائیں اور ہے تو A ہم ادھر ہی بیٹھائیں گے تب نا E دائیں اور ہوگا ٹھیک A کے دائیں اور کون ہو جائے گا E ہو جائے گا ٹھیک اور کیا بول رہا ہے مکان B جو ہے D کے دائیں اور ہے تو مکان D کو fix کیے تو دائیں اور کون ہو گیا B ہو گیا اب اس کو سب کو ایک ساتھ ملا دیں گے تو کیا دیکھیں یہ ہی سی ملاتے ہیں A ہو گیا E ہو گیا C ہو گیا B A ہو گیا D B ہو گیا یہ پر D دیں گے تو B ہو جائے گا تو یہ جو ہو گیا میرا کیا ہو گیا arrangement ہو گیا تو دیکھیں بیچ میں پوچھ رہا ہے کون سا مکان جو ہے ٹھیک مد میں ہے تو ٹھیک مد میں کون سا A A کا option نہیں ہے اس لئے option number 5 5 correct answer none of the above ٹھیک ہے یعنی اوپر سے جو بھی answer دیا گیا نہیں ہو گا ٹھیک next question کو دیکھتے ہیں یہ odd one out question ہے یہ 4 option دیا گیا ہے اس 4 option میں ایک میرا logic دیا گیا ہے اور ٹھیک ہے چاروں option میں سے تین same logic کو follow کرتا اور ایک جو ہے different logic کو follow کرتا ہے دیکھیں سب سے بڑا جب اتنا بڑا number ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ difference نکال کے چلیں گے دیکھیں difference کا سہارا لیں گے جب اس کا 1086 میں 357 کو minus کرتے اس میں دیکھتے ہیں 1200 33 میں 624 کو minus کرتے ہیں تو کتنا ہو گیا اس کے بعد کتنا ہو گیا یہ چار دو ہو گیا اور یہ 639 ہو گیا اس میں جب دیکھتے ہیں تیرہ سو دس لکھتے ہیں اور 581 کو لیتے ہیں minus کرتے ہیں تو یہ دیکھے کتنا ہو گیا 739 ہو گیا یہ کتنا ہو گیا 739 ہو گیا اور یہ 1224 میں ہم 495 کو گھٹاتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا 9 11 میں 9 گیا 2 اور یہ ہو جائے 11 میں 4 گیا 7 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اور اس میں یعنی ACD میں جو ڈیفرنس آتا یہ کتنا آتا 739 آتا ہے لیکن اس والم جو بی ہے اس میں 639 ہے تو یہ ہی کیا ہوگا میرا کریکٹ آنسر ہوگا یہ ڈیفرنٹ میتھرڈ کو فالو کر رہا ہے ٹھیک نیچٹ question ہے کی which science should be mathematically interchanged to make the یہ ہوتا ہے کی ہم پہلے بھاگ کو ٹارگیٹ کریں گے تب یہ کیا کرے گا کی جب پورا بھاگ لگ جائے گا جیسے یہاں پر بھاگ ہے تو یہ پر بھاگ ہے تو یہ اگر بھاگ پورا پورا نہیں کٹے گا جیسے 14 کو 28 سے بھاگ دیں گے تو 1 2 لیکن یہاں پر بھاگ کیا ہے جیسے اگر اسی کو لیتے ہیں جیسے 14 بھاگ 28 ہے اور بھاگ ہے تو 14 بھاگ ہو جاتا ہے اور 98 آتا ہے تو یہ بھی کیا ہے اگر یہ کٹ جاتا ہے تو یہ 49 ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کا answer whole number آنے لگتا ہے اس لئے یہ جو ہے بھاگ method والا بھی ہو جائے گا پورا پورا کٹنا چاہیے اگر یہ گنا 98 نہیں رہتا اگر یہ نیچے والا سے 98 نہ رہ کے کوئی odd number رہتا مان لیجے یہاں پر 49 رہتا تو 49 divide by 2 کیا کٹتا یہ بھی fraction آتا تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پر پہلا دیا گیا یہ minus اور plus کو interchange یہ پر plus ہے اور یہ پر as it is ہو جائے گا اور 98 ہو جائے گا یہ کتنا چودہ دنی 28 اور یہ ہو گیا 49 ٹھیک ہے 49 اب دیکھئے کیا اسے ان دونوں کو add کر کے یہ board ماس کا rule کرتے ہیں board ماس یعنی کی bracket ہو گیا off ہو گیا division کے بعد multiplication addition subtraction ٹھیک تو اب ان دونوں کو add کر کے minus 14 کریں کیا one not five آئے گا نہیں آئے گا دوسرا والا دیکھتے ہم ٹھیک ہے دوسرا والا دیکھتے دوسرا والا مگر دیکھیں گے تو پلس اور کیا کرنا ہے گنا کو replace کرنا ہے تو پلس یہاں پر ہے گنا یہاں پر ہے اب دیکھئے پلس یعنی کی پلس اور گنا کو یہاں 14 کر دیئے divide 28 کر دیئے 98 minus 14 ہو گیا اب دیکھئے پہلے board ماس میں کیا division کا کام ہو گا ٹھیک ہے پھر multiplication کا تو چودہ گنے چودہ بٹے 28 ہو گیا پہلیس گنے چودہ بٹے 28 اور پلس 98 minus 14 یہ دو سے کینسل یہ 21 ہو جائے گا یعنی کی یہ دیکھئے 21 minus 21 plus 98 ہو جا گیا اور یہاں پر کتنا ہو گیا 14 ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ڈھنگ سے کیجئے ٹھیک تو یہاں 2 ٹائمز کٹ تھا اب اس کو دیکھے 21 ہو گیا plus 98 ہو گیا minus 14 یہ بلکل دیکھئے یہ ہو گیا 7 98 اور 7 کتنا ہو گیا 105 تو یہ ہو گیا sorry option option number 2 سے جب plus اور multiplication کو اس equation میں interchance کرتے تو 105 کیا ہو جاتا ہے آج آتا ہے option number 2 میرا کیا ہوگا correct answer ہوگا ٹھیک ہے یہ وین ڈائیگرام کا سوال ہے اور یہاں سے جو ہے کسی بھی سب سب سیٹ کو بتا سکتے ہیں کی وہ کس کے اندر آتا ہے کس category میں آتا ہے کیا اس کا category الگ الگ ہے بس اس سے ہوگا ٹھیک یہ چکے دونوں منوس کے اندر آگیا تو یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک الگ category کو سو کر رہا ہے نہیں اب دیکھئے اس میں اور اس میں تو اس کا correct جیسے یہ منوس ہو گیا اور ڈاکٹر روگی ڈاکٹر اور روگی کیا ہے دو الگ الگ چیز ہوتا ہے ٹھیک بلڈ ریلیشن کا question ہے اور جیسے یہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ g plus s means g is the sister of h تو g plus s card g h کی بہن ہے تو یہاں پر دیکھئے g plus h جی is the sister of h یعنی g plus h دیا گیا ہے یعنی کہ پہلا کون g ہے دوسرا کون h تو پہلا والا دوسرا والا کب بہن ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے جب بھی پہلا والا دوسرا والا relation ہوگا پہلا والا دوسرا والا ہوگا تب یہ equation دیا جاتا ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے left to right چلنا ہے جیسے p minus z plus d اور بھا s تو اس equation میں جو کرنا ہے ادھر سے کہا چلنا ہے right to left چلنا یعنی ادھر سے ادھر سے اس کو solve کرنا ہے ڈائیں سے لے کے بھائیں اور solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے plus کا مطلب کیا ہو گیا بہن ہو گیا ٹھیک جہا جہا plus ہے جیسے یہ plus کا مطلب کیا ہے یہ بہن ہو گیا تو یہ لکھ دیجئے بہن پھر کیا بھاگا کا مطلب کیا ہو گیا بھاگا کا مطلب کیا ہو گیا سن ہو گیا یعنی بیٹا ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا بیٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم کو right to left چلنا اور ریلیشن جو ہے کس پرکار سماندیت ہے تو یہ پر ج اور اس کے بیچ میں ریلیشن لے چلیں گے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اب دیکھیں انتیم پہ خود کو رکھ تو ریلیشن آسان ہوگا مان لیجے کہ اس کے جگہ پہ آپ ہیں اب دیکھیں یہ میرا کون ہے بیٹا ہو گیا بیٹا کی بہن میرا کون ہو گیا یہ میرا بیٹا ہو گیا بیٹا کی بہن میرا کون ہو گیا بیٹی ہو گیا یعنی جے کون ہو گیا جے جو ہو گیا یہ کون ہو گیا بیٹی ہو گیا جے کون ہو گیا بیٹی ہو گیا تو ہم اس کا کون ہو گیا ہوگا اب فادر ہوگا کہ مدر ہوگا یہ کیسے پتا کریں گے لیکن یہاں آپ کیا پوچھ رہا ہے کہ جی ایس کا کون ہوگا یہ کنفرم ہوگیا جی جو ہے ایس کا کون ہوگیا بیٹی ہوگیا تو اپشن نمبر ایک وان is the correct answer لیکن پوچھتا کہ ایس جیسے پر کس پرکار سمبندیت ہے تو کیا کرتے اس کنڈیشن میں ایس تو یہ کنفرم ہے یا تو پتا ہوتا یا تو ماتا ہوگا اب اس کو جنڈر پتا کرنے کے لئے کہ میل جنڈر ہوگا تو پتا فی میل جنڈر ہوگا تو ماتا تو کیسے پتا کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ایس کے رائٹ سائیڈ میں ہمیشہ سائن کو دیکھیں گے اس کے رائٹ سائیڈ میں جو ہے کیا سائن ہے ایس کے رائٹ سائیڈ میں جو بھی سائن ہوگا یہاں پر دیکھیں گے یہ کون سا سائن ہوگا مال یہ ایس کے رائٹ سائیڈ میں پلس ہوگا تو پلس والا یہاں کیا ہے سسٹر ہے سسٹر فیمیل ہے تو یہ بھی کیا ہو جاتا s بھی کیا ہو جاتا فیمیل ہو جاتا اگر یہاں پر مان لیجے کیا ہوتا بھاگا ہوتا تو بھاگا یہاں پر دیکھئے سن ہے سن کیا ہے ميل ہے تو یہ سسٹر اس کنڈیشن میں کیا ہو جاتا ميل ہو جاتا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ s کے رائٹ سائیڈ میں تو کوئی سیمبول ہی نہیں دیا گیا ہے اس لئے ہم پتہ نہیں کر سکتے کی ایس کیا ہے میل ہے کی فی میل ہے ٹھیک ہے نیچٹ کوئیشن کو دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے سبد اپٹرونکس میں اکچھروں کو کتنے جوڑے اس پرکار ہے کہ یکم کے دو اکچھروں کے بیس سبد میں اتنے اکچھے ہیں جتنے کی انگریجی بن مالک ہیں جیسے بولنے کا مطلب کیا ہے مان لیجے کی اے ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے اے ہے آر ہے ٹھیک ہے ڈی ہے ٹھیک ہے اے ہے آر ہے ڈی مد دیجے اے ہے آر ہے پھر کیا ہو گیا سی ہے مان لیجے ٹھیک ہے اے ہے آر ہے سی ہے تو پوزیشن تو ہے پہلا نمبر پہ وان ٹو اور تھری کا پوزیشن ہو گیا ٹھیک ہے اور انگلیس الفابیٹ میں کیا ہوتا ہے اے کے بعد بی ہوتا ہے اور بی کے بعد سی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اے اور سی کا دیکھیں گے تو آر اور بی میں کچھ ڈیفرینٹ ہے لیکن اگر اے اور سی اے تو ایک نمبر پہ ہی ہوتا ہے اور تین نمبر پہ کیا ہے سی ہوتا ہے ٹھیک ہے تین نمبر پہ کیا ہوتا ہے سی ہوتا ہے تو اس طرح کر کے چینج کرنا ہے کون اپنے پوزیشن پہ ہوتا ہے یہ ہم نے دیا اے آر سی اور انگلیس الفابیٹ میں کیا ہوتا ہے اے بی سی تو اے جو سی ہوگا اے کے تیسرے نمبر پہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اور ایکچول میں بھی اے کا دو کے بعد یعنی اے بی سی سی جو ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے جو ہے اس میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے مانگ لئے اے ہے پی ہے ٹی ہے آر ہو آر او این آئی ایکس اس میں کیا کریں گے اس کا پوزیشنل ویلیو نکال دیں گے جس طرح ایسے پوزیشنل ویلیو ہوتا ہے ایک اے کا کتنا ہو گیا ایک ہو گیا تین ہو گیا تو ہم دیکھیں گے ایک دو تین ایکچولی میں ایک دو تین یہاں بھی آتا ہے اور ایک دو تین یہاں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے بیچ میں کیا رہے نہیں پتا ہے نہیں کرنا ہے لیکن دو اک rapping کے بیچ میں یہاں دیکھیں a اور c کی ماند کے چلتے ہیں تو اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اور مان لیجا کے اسی طرح کر رہا تھا کہ a b r ہے تو a کے بعد ایکچولی بھی ہوتا ہے اور پھر c ہوتا ہے تو دو اک Paw искر کے بیچ میں دیکھیں a اور b تو یہاں بھی ہوتا ہے a اور b یہاں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر پوزشن ویلیو لوگے چلیں گے تو ایک دو ایک کے بعد دو ہوگا ایکچولی ایک کے بعد دو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہو رہی سیم کیس لگائیں گے تو یہاں بھی دیکھیں کیسے کریں گے اس کا کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پی کتنا سولہ نمبر پہ ہوتا ہے ٹی کتنا ہوتا ہے بیس نمبر پہ یہ کتنا اٹھارہ یہ کتنا پندرہ یہ کتنا ہو گیا چودہ ہو گیا نو ہو گیا اور یہ کتنا چوبیس نمبر پہ ہوتا ہے اب کیا کریں گے یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے ایک کے بعد جو ہے دیکھئے کیا ایک کے بعد دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کیا آیا کیا نہیں سولہ کے بعد سترہ اٹھارہ تو ایکچولی ہمیں دیکھئے پی کیو آر پی کے بعد کیوں ہوتا ہے فیر آر آتا ہے تو پی اور آر کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہے جتنا پی کیو آر کے بیچ میں گیپ ہے پی کیو آر میں پی کے بعد پہلا اور دوسرا پہ آرہ ہوتا ہے یہاں بھی پی کے بعد پہلا اور دوسرا پہ آرہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک پی آر اس طرح بن رہا ہے ٹھیک ہے پی اور آر کا پی آر بن رہا ہے ایک پی آر بن گیا نیکس دیکھتے ہیں پی سے سٹارٹ کیے آگے بھی ہو سکتا ہے اٹھارہ کے بعد انیس بیس اکیس بائیس ہے کیا اٹھارہ کے بعد تو کوئی نہیں ہے سب اور بہت دور ہے پھر بیس سے چلتے ہیں بیس کے بعد یہاں کوئی ہوگا کیا اکیس بائیس دائیس چوبیس پچیس نہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے پندرہ نیچے نہیں ڈیکریز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پندرہ کے بعد سولہ ہوتا ہے ایسے نہیں کی چودہ کے بعد پندرہ ریورس آرڈر میں آئیں گے تو چودہ کے بعد پندرہ ہوگا تو ادھر سے آگے کوئی بھی نہیں ملے گا اب ریورس آرڈر میں آتے ہیں تو چوبیس کے بعد پچیس چھبیس ستائیس ادھر بھی کہیں نہیں ہوگا نو کے بعد دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندر نہیں ہوا چودہ کے بعد پندرہ ایک آئی اور ان کا پیر بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ انیس کچھ بھی نہیں پندرہ کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ انیس اٹھارہ کے بعد کیا ہوگا کیا ادھر دیکھئے اٹھارہ کے بعد سب تو چھوٹا ہے اٹھارہ سے ایک بیس ہے لیکن آر کے کیا ترنت باز آتا ہے کیا ٹی نہیں نہیں آتا ہے آر کے بعد کیا آتا ہے ایسا آنا چاہیے لیکن نہیں ہے تو یہاں صرف دو ہی پیئر بننے والا ہے ٹھیک ہے only two پیئر ہوگا یعنی option number two is correct answer next question ranking guys میں دیکھیں چھے برکچ ہیں t1, t2, t3, t4, t5 and t6 are of different heights but not in same order ٹھیک ہے different different height کا لیکن سمان کرم میں نہیں دیا گیا ہے کیول تین برکچ ہے جو t4 سے کیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے لمبا دیا گیا ہے t4 سے ٹھیک ہے کیول تین برکچ ہے جو t4 سے کیا ہے لمبا ہے یعنی t4 جو ہے یہ برکچ ہے اور اس سے تین برکچ کیا ہو گیا لمبا ہو گیا total چھے برکچ ہے تو دو ہی برکچ کیا ہوگا چھوٹا ہو گیا یہاں پر دیا ہے کی کیول تین برکچ ہے جو t4 سے لمبے ہیں ٹھیک ہے برکچ t2 سے لمبے برکچوں کی سنکھیا برکچ t6 سے ناٹے برکچوں کی سنکھیا جو ہے سمان ہے تو مان لیجے t2 سے جتنا لمبا ہے t6 سے اتنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر بیٹھائیں گے ابھی تھوڑا confusion ہے آگے پڑھتے ہیں اس statement کو بعد میں دیکھیں گے t5 جو ہے سب سے لمبا برکچ نہیں ہے یعنی ki t5 جو ہے سب سے اوپر نہیں ہونا چاہیے پھر کیا دیا ہے برکچ t6 برکچ t4 سے جو ہے ناٹہ ہے یہ بھی condition ہے کہ b جو t4 ہے اس سے جو ہے t6 کیا ہے نیچے ہے ناٹہ ہے جبور نہیں ہے کسی کرم میں ہوگا یہاں بھی ہو سکتا ہے اس position پہ t4 تو fix ہے تو t6 یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جبور نہیں ہے کہ یہاں ہی ہوگا کہیں بھی ہو سکتا ہے لگاتار نہیں ہے تو نیچے جو ہے اس position پہ t6 بھی ہو سکتا یہاں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کیا بہت رہا ہے T3 T1 سے کیا ہے لنبا ہے T3 کیا ہے T1 سے جو ہے لنبا ہے لیکن T5 سے ناٹا ہے T3 کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ T3 جو ہے T1 سے لنبا ہے لیکن T5 کے نیچے ہے اب دیکھئے اگر ہم T6 یہاں پر بیٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے T6 اگر یہاں پر بیٹھا دیتے ہیں یہ کنڈیشن کو اگر پڑھئے گا برکش T2 سے لنبے برکشوں کی سنکھیا T6 سے ناٹے برکشوں کی سنکھیا کے سمان ہے ٹھیک ہے اگر T6 یہاں پر بیٹھائیں گے ٹھیک ہے اس پوزیشن پر تو نیچے کیا ہوگا ایک ہوگا تو T2 ہم کو یہیں بیٹھانا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی بھی کنڈیشن نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی جو ہے کنڈیشن نہیں بنتا اور سبھی کنڈیشن میں کیا دیکھیں گے کی T5 جو ہے اوپر آنے لگے گا یہ دیکھیں یہاں پر ایک T2 بیٹھا لیے اور T6 کیا یہاں پر بیٹھا لیے مان لیجے اسی کنڈیشن ہے ایک ایک برکش ہے T2 سے لنبا ایک ہے اور T6 سے لنبا ایک ہے اب اس کو دیکھیں T5 T3 اور T1 تو یہاں بھی T5 T3 T1 تین ہی پوزیشن بج گیا T5 سب سے اوپر آنے لگا تو یہ کنڈیشن میں کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے کیونکہ T5 سب سے اوپر نہیں ہونا چاہیے دیا گیا یہاں پر ٹھیک ہے T5 جو ہے سب سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو نہیں ہو گیا اب دیکھیں ہم اور ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کہ مان لیجے کہ ایسا ہے کہ T4 تو فکس ہو گیا یہاں اگر T2 دیتے ہیں تو T6 کہاں دے سکتے ہیں یہاں تو نہیں دے سکتے ہیں اب مان لیے یہاں پر اگر T2 دے سکتے ہیں T2 سے لمبا کیا ہو گیا چار ہو گیا ایک دو تین چار ٹھیک ہے اور T6 T4 کے اوپر بھی ہم T6 نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ T4 کے نیچے T6 ہے یہ بھی کیا ہے کنفرم ہے یعنی کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا T6 T4 کے نیچے ہی دینا ہوگا لیکن یہاں پر دینے سے T5 اوپر آنا لگتا ہے تو T6 اگر نیچے دے دیئے یعنی T6 اگر ناٹا نہیں ہوگا تو T2 سے لمبا بھی نہیں ہوگا یعنی T2 کہاں دیں گے یہاں دیں گے اب دیکھیں T5 یہاں دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا T3 ہوگا اس کو بیٹھا رہا ہے اور یہ کیا ہوگا T1 ہوگیا تو یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے کہ کتنے برکچ جو ہے T1 سے ناٹے ہیں T1 سے ناٹا کتنا برکچ ہے کیونکہ T6 ہے ایک ہی برکچ ہوگا T1 سے ناٹا تو آپشن نمبر A is the کیا ہے correct answer next question calendar کا یہاں کہہ رہا ہے کہ 29 فروری اگر منڈے ہے ٹھیک ہے 29 فروری اگر منڈے ہے تو مہینہ کا یہ مہینہ کا تو مہینہ کا گیاروہ دن کونسا پڑے گا ٹھیک ہے on which day will the 11th day of the month fall تو مہینہ کا یعنی اسی مہینہ کا فروری مہینہ کا گیاروہ تاریخ جو ہے کونسا دن پڑے گا ہم جانتے ہیں کہ 7 دن کے بعد جو ہوتا ہے date repeat ہوتا ہے یعنی کہ اگر 29 فروری 29 فروری کو منڈے تھا یعنی کہ اگر 7 دن گھٹا لیں تو 22 فروری کو بھی منڈے ہوگا ٹھیک ہے منڈے ہوگا اس سے نیچے 7 اگر اور گھٹا لیں گے ٹھیک ہے 7 اگر گھٹا لیں گے تو کتنا ہو جائے گا اگر اس سے 7 گھٹا لیے تو 15 فروری کو بھی کیا ہوگا منڈے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب 15 فروری کو میرا منڈے ہو گیا یعنی کی کتنا پوچھ رہا ہے 11 پوچھ رہا ہے یعنی اور گھٹا لیتے ہیں 7 ٹھیک ہے یا پھر اس طرح 15 فروری پھر کیا ہو گیا 13 ہو گیا 12 اور 11 ہو گیا تو دیکھیں 14 فروری کو کیا پڑ گیا گھٹ رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا جب یہ منڈے ہو گیا تو اس کے بعد یہ ڈکریز ہو گیا پندرہ دارے کو جب منڈے ہو گیا تو اس کے بعد پہلے کیا ہوگا سنڈے ہوگا اس کے پہلے کیا ہوگا سنڈے پہلے سٹڈے ہوگا پھر کیا ہوگا فرائیڈے ہوگا یعنی یہ کیا ہو گیا برسپتی وار ہو گیا برسپتی وار پڑ گیا یعنی کون سا ہوگا option number is the correct answer ہو گیا next question ہے یہ بھی blood relation کا ہے اس میں کہہ رہا ہے pointing to a man in a picture راجو said he is the son of my daughter's father تو pointing to a man picture میں کوئی آدمی ہے پکچر میں کیا ہے کوئی آدمی ہے اور اس پکچر کی طرف دیکھتے ہوئے راجو کہتا ہے کون کہتا ہے کہ he is the son of my daughter's father یعنی کی راجو کی جو daughter کا father ہے یعنی کی راجو کی جو بیٹی کا father ہو گیا تو راجو کی جو بیٹی ہے اس کا father ہو گیا تو راجو کی بیٹی کا father کون ہو جائے گا تو یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ راجو ایک question میں پڑھ کے male female نہیں ہے کہ یہ male ہے یہ کیا ایک female ہے جب بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا father ہے یعنی یہ کون ہو گیا ایک female ہو گیا female ہو گیا تو راجو کا کیا ہو گیا daughter ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کی بیٹی ہو گئی بیٹی کا کون ہو جائے گا father ہو جائے گا یعنی کی پتا ہو گیا تو راجو کی بیٹی کا پتا جو ہے وہ کیا ہے he is the son of یعنی کی father کا بیٹا یہ کون ہو گیا son ہو گیا father کا بیٹا یعنی کی یہ ہو گیا بیٹا اور یہ کون ہو گیا وہ picture والا آدمی یہاں والا آدمی ٹھیک ہے picture میں جو آدمی ہے photo میں تو یہ کون ہو گیا راجو اب یہاں سے چلیں گے راجو کی بیٹی کا فادر یعنی کی راجو کا بیٹی کا فادر یعنی کی یہ کون ہو راجو کا husband ہو جائے گا ٹھیک ہے راجو کا کیا ہو جائے گا پتی ہو جائے گا husband ہو جائے گا اب فادر کا بیٹا یعنی کی ٹھیک ہے یہ پتی ہو گیا پتی کا بیٹا یہ بھی کیا ہو جائے گا راجو کا کیا ہو جائے گا بیٹا ہو گیا son ہو گیا یعنی یہ جو photo wallop ہے وہ راجو کا کون ہے بیٹا راجو اس پروش سے کیسے سمبندی تھے تو کیسے سمبندی تھے یہ اس کا کیا ہو گیا پیٹا ہو جائے گا option number d correct answer لیکن یہ کون ہو جائے گا راجو کیا ہو جائے گا female ہو جائے گا راجو کیا ہو جائے گا female ہو جائے گا ٹھیک ہے next question میں آتے ہیں 8 persons دیا گیا ہے sitting arrangement سمبند کا question ہے circular table facing towards the center ٹھیک ہے یہ sitting arrangement کا question ہے center کی طرف 8 لوگ بیٹھے ہوا ہیں جگہ بنا لیتے ہیں 8 لوگ 1,2,3,4,5,6,7 اور 8 اور clockwise میں کیا کریں گے circular arrangement lap مطلب clockwise اور right مطلب anti-clock دیکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب یہ center کی طرف دیکھے گا تب ابھی کیا center کی طرف دیکھ رہا ہے ایک آتا ہے outside center ٹھیک ہے outside the center اس میں left مطلب just ulta anti-clock لیں گے اور right مطلب clock لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے یہ یہ کیا ہے clockwise center کی طرف دیکھ رہا ہے تو left اگر چلیں گے تو گھڑی کے دیسا میں یعنی کہ بائیں گھڑی کے دیسا میں ادائیں مطلب گھڑی کے بپیت دیسا میں ایسے کر کے ٹھیک ہے اس میں کیا بول رہا ہے کہ j faces l j faces l پہلے اس میں دیکھئے کہ کون direct statement جس سے ہم بیٹھا دیں آرام سے یہ confirm ہے پہلا میں کہ j faces l یعنی j اور l جو ہے آمنے سامنے ہوگا the immediate never of l faces m ٹھیک ہے the immediate never of کیا بول رہا ہے the immediate never of l faces m تو جو immediate never ہے وہ m کو face کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ والا جو ہے یہ اس کو پڑھئے o seats third to the left of m m بیٹھا دیئے یہ کیا ہو گیا m ہو گیا اب m کے left میں چلیں گے یعنی clockwise چلیں گے اور third پر کون ہوگا o ہوگا تو ایک دو تین یہاں پر کون دے دیئے o دے دیئے ٹھیک ہے m دے امیڈیٹ نیور آف l faces m مان لیجئے کہ اگر دے امیڈیٹ نیور آف l l اگر یہاں پر دیتے ہے تو m یہاں پر ہو گیا نہیں دے امیڈیٹ نیور آف l faces m ٹھیک ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں کہنے کا مطلب کیا ہے the امیڈیٹ نیور آف l faces m یعنی کہ l کو یہاں بیٹھائیں گے تبھی نہ امیڈیٹ نیور m یہاں ہے یعنی یہ اور یہ آمنے سامنے ہوگا the امیڈیٹ نیور آف l l کے بغل میں جو بیٹھے گا وہ m کے face کرے گا تو l یہاں پر بیٹھ رہا ہے کہ l faces j جب l یہاں پر ہے تو j کہ یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے پھر کیا بول رہا ہے کہ k sits immediate to the right of h ٹھیک اب کہاں دیں گے نہیں پتہ اس کو چھوڑی آگے م اور n does not face ایچ ادر یہاں پر کیا ہے n جو ہے بالکل نہیں ہوگا یعنی n یہ تینوں جگہ میں سے کوئی بھی ہوگا ٹھیک ہے اب کیا بول رہا ہے یہاں پر یہ والا کی k sits immediate to the right of h یعنی h کے جو ترنت دائیں کون بیٹھا ہوا ہے k بیٹھا ہوا آگل بگل بیٹھے گا یعنی دو place کہاں پر کھا لیا h یہاں نہیں ہوگا اور n یہاں پر نہیں ہوگا تو اس کو بیٹھا یہ h ادھر بیٹھانا ہوگا تب ہی کیا بول رہا ہے کہ h کے right میں یعنی h سے anti clockwise چلیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا k ہو جائے n چکے یہاں نہیں ہوگا n کہاں ہوگا یہاں پر ہوگا اب n یہاں نہیں ہوگا تو یہاں کون ہوگا ایک ہی بچ گیا جو نہیں ہوگا وہ کون ہوگا کون بچ گیا یہاں پر h i ہے i یہاں پر ہوگا i کا ایک جگہ ہوگا ٹھیک تو یہاں پر question میں پوچھ رہا ہے k k k k n face کر رہا ہے option number two correct answer ہوگا ٹھیک ہے اب کہہ رہا انہیں certain code language 0 64 لکھا گیا ہے تو generally کیا کرتے ہیں کہ 0 لکھتے ہیں اور اس کا positional value جب یہ کیا ہے letters ہے اور اس کا number دیا گیا ہے تو اس کا position سے related ہوگا تو اس کا positional value 26 5 18 15 اب ایک بار add کر کے دیکھتے ہیں کیا add کر کے آ رہا ہے کیا 18 plus 15 ٹھیک ہے تو یہ کتنا 15 اور 20 ہو گیا 20 اور یہ 20 کتنا ہوتا ہے 40 لیکن 2 کم ہے تو 40 سے 2 کم کتنا 38 38 اور 26 کتنا ہوگا 38 اور 26 اگر لے لیں تو یہ 64 ہو جائے سم ہی دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں دوسرے میں یہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ کتنا 6 plus 9 plus 22 plus 5 یہ کتنا ہو گیا 6 9 15 15 30 اور 37 اور 5 کتنا ہو گیا 45 ٹھیک ہے یعنی 2 ہو گیا یعنی confirm ہو گیا کی میرا کیا ہے جو اس کا پوزیشن کا value ہے اس کا sum دیا گیا ہے تو 11 کو دیکھنا ہے e l e b e and 11 کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے 5 نمبر پہ ہے plus l 12 plus 5 plus v 20 اور 5 plus 14 یہ 5 3 بار ہے تو 5 15 15 12 کتنا ہو گیا 15 12 27 27 اور 22 ہو گیا 27 20 ہو گیا 47 اور 2 ہو گیا 49 49 اور 10 کتنا ہو گیا 59 اور 4 کتنا ہو گیا 63 تو یہ کتنا ہو گیا 63 تو option number 4 is the correct answer تو یہ end ہو گیا questions کا تو اگر video اچھا لگا تو like share اور subscribe کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی ترک اگر doubt ہے سیسن میں تو آپ comment ضرور کریں thanks for watching working thoughts بھولی